اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دلی سے محمد فرضین حیدر صاحب کا ایک سوال آیا ہے کہ ماہ رجب میں دیکھا گیا ہے کہ ایران میں اعتقاف کی فضا قائم ہو جاتی ہے تیرہ چودہ پندرہ رجب کو تو کیا شیعوں میں بھی اعتقاف کا چلن ہے یا یہ فقط اہل سنت سے مخصوص ہے اس سے پہلے تو یہ کہ عمیر المومنین عزت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت تمام مسلمانوں کو اور بالخصوص موالیان اہل بیت اتھار کو تہہ دل سے مبارک ہوا اس سوال کے جواب میں ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اعتقاف ایک فراموش شدہ سنت ہے دین اسلام میں بالخصوص مکتب اہل بیت میں اعتقاف کی بڑی فضیلت و بڑی عظمت ہے انسان اس میں خدا بند عالم سے لو لگا کر بہت قریب ہوتا ہے ایران میں جیسے ہی ماہ رجب کا چاند دکھائی دیتا ہے ویسے ہی ایک جوش و ولولا اور جوش و خروش کی فضا چاروں طرف پھیل جاتی ہے بارہ رجب آتے آتے کچھ چہرے مسکراتے ہیں کچھ چہرے مایوس ہو جاتے ہیں جن کے نام متقفین کی لسٹ میں آ جاتے ہیں وہ خوشیوں کے مارے جھوم اٹھتے ہیں اور جگہ کی کمی کی وجہ سے جن کے نام نہیں آ پاتے ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں ایران میں اعتقاف کی یہ سنت جو رائج ہوئی ہے پہلے بہت کم یہ سنت رائج تھی انخلاب سے پہلے لیکن انخلاب سے پہلے اس میں اتنی روز افزون ترقی ہوئی ہے کہ لاکھوں لوگ صفحہ انتظار میں رہ جاتے ہیں اور ان کو موقع نہیں مل پاتا ہے اس سال تقریباً دس لاکھ سے زیادہ لوگ پورے ملک میں شرکت کر رہے ہیں اعتقاف میں لیکن ہمارا سماج و معاشرہ اعتقاف کی سنت سے غافل ہے ہمارا معاشرہ تو ماہ رجب کے علاوہ ماہ رمضان المبارک جو اعتقاف کا زمانہ ہے اس سے بھی غافل ہے اس کی عظمتوں سے بھی غافل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ رجب کے اعتقاف سے تو بالکل ہی غافل ہے جبکہ اعتقاف ایک ایسی فردی اور اجتماعی عبادت ہے جس میں انسان اجتماع میں رہ کر اپنے مالک سے لو لگاتا ہے ماہ رجب کے اعتقاف کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عمل ام دعود انجام پاتا ہے جو یہی تیرہ چودہ اور پندرہ رجب کو روزہ رکھنے کے بعد انجام دیا جاتا ہے جسے امام جعفر شادیخ علیہ السلام نے ام دعود کو تعلیم فرمایا تھا ماہ رجب کے اعتقاف کی دوسری اہم خصوصیت یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو امیر المومنین کے جانے والے ہیں امیر المومنین سے عشق رکھنے والے ہیں اور وہ اعتقاف کی صورت میں مسجد میں قیام کرنا ہے چونکہ اعتقاف کی بنیادی شرط مسجد میں قیام ہے اس بنیاد پر موالیان اہل بیت اعتار موالیان امیر المومن علیہ السلام کے لیے دوہری عبادت کا موقع ہے ایک خدا بند عالم سے قریب ہونے کی عبادت اور دوسرے امیر المومنین کی پسندیدہ جگہ میں بیٹھنے کی عبادت چونکہ امیر المومنین کو جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے کیونکہ جنت پہ جانا مولا کی مرضی ہے اور مسجد میں بیٹھنا معبود کی خوشنطی ہے لہٰذا مولود کعبہ کی ولادت کے پرمسررت موقع پر اعتقاف میں بیٹھنا بہترین عبادت ہے اور مولا کائنات کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین موقع ہے آئیے ہم اور آپ مل کر اہد کریں کہ اسی سال ماہ مبارک رمضان سے ہم اعتقاف شروع کریں گے اور آئندہ سال ماہ رجب المرجب میں ہماری مسجدیں بھی اعتقاف کرنے والوں سے بھر جائیں گی اور اس طریقے سے دنیا میں ایک نئے انقلاب کا آغاز ہوگا وہ اعتقاف کی تحریک کا آغاز ہوگا اور اس کے نتیجے میں روح عبادت یعنی امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے ذریعے سے ہم سب کے سب علیہ دووم امام زمان علیہ السلام کے حضور میں فریادی بن کر خدا کی بارگاہ میں آ کر اعتقاف کے فرائض انجام دے کر خدا کی خوشنودی اور مولا کی مرضی کو حاصل کریں گے امیر المومن علیہ السلام کی ولادت با سعادت تمام مومنین کو مبارک ہو اور ہم سب کو خداوند عالم ماہ رجب اور آئندہ آنے والے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کی توفیق عطا فرمائے روح عبادت کے ساتھ خدا کے رابطے کے ساتھ امیر المومنین سے عشق اور والہانہ عشق کے اظہار کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کی ولادت کا پرمسررت موقع ہے آئیے سب مل کر وہی کہیں جوش منی عبادی نے امیر المومنین کی ولادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا لو وہ نجف کی سم سے آنے لگی صدا اے جوش نکتہ سنج میری انجمن میں آ آ اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا ساقی میرا سلام ادب لے کہ میں چلا مولا کائنات اور آواز دے مجھے اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ